موسیقی فرانکنسٹین پارٹ ٹو ہماری کہانی کے نیریٹر کو ایک آدمی ملا ہے جس آدمی کو ان لوگوں نے بچایا ہے اور اب وہ آدمی اپنی کہانی سنا رہا ہے اس کا نام ہے وکٹر فرانکنسٹین تو فرانکنسٹین سناتا ہے کہ جب وہ پانچ سال کا تھا تب اس کی ماں نے ایک بہت خوبصورت گوری سی پیاری سی بچی کو گور لے لیا تھا جس کا نام تھا ایلیزابیت گھر میں سب اس کو بہت پیار کرتے تھے اور فرانکنسٹین اس کو اپنی بہن نہیں مانتا تھا اس لئے وہ اسے اپنی کزن ہی بولتا تھا اور ایلیزابیت بھی فرانکنسٹین کو اپنا کزن ہی مانتی تھی ایلیزابیت کے علاوہ میرے ایک اور دوست تھا بہتی قریبی دوست ہنڈری بہت پرحالی کھا لڑکا تھا بہت ہوشیار تھا اور میری طرح اس کا بھی ایک ہی سپنا تھا کہ ہسٹری میں اپنا نام درج کروا کے جائے ایسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میرا نیچرل فلسفی کی طرف جو انٹرسٹ تھا وہ میرا پاگلپن بنتا جا رہا تھا ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ پہ بجلی گری میں نیچرل فلسفی پڑھ رہا تھا تو میری دماغ میں ایک بات آئی کہ سائنس کے جو لاؤز ہوتے ہیں وہ انسان کی امیجنیشن سے بیانڈ ہوتے ہیں اس کی سمجھ سے بہت پڑے مطلب سائنس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا وہ بھی ہو سکتا ہے سائنس میں اتنا سب کچھ ہے تو پھر میں نیچرل فلسفی کے اوپر رہا ہوں اب ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا من میں مارگ میں آیا کہ مجھے فیکٹ بیسڈ سٹڈیز کرنی چاہیے جیسے میتہمیٹکس جب میں سترہ سال کا ہوا تب زندگی میں ایک حادثہ ہو گیا ایلیزابیت کو ایک ٹائپ کا بخار ہوا اور وہ بخار میری ماں کو پاس ہوا اور میری ماں گزر گئی جاتے جاتے ان کی ایک آخری خواہش تھی کہ میری ایلیزابیت سے شادی ہو جائے ابھی تک ان کی دچ کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے فادر اور ایلیزابیت کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں گا سیڈی کرنے کے لیے جرمنی اور میں چلا گیا جا کے میری ملاقات ہوئی ایک پروفیسر سے فلسفی کے انہوں نے میری چیزیں دیکھ کے کہا کہ تم نے اب تک جتنی سٹڈیز کی ہے وہ سب ویسٹ آف ٹائم ہے اور پروفیسر سے ملا وارل من وہ کیمسٹری کے پروفیسر تھے انہوں نے لیکچر دیا وہ بہت فیمس پروفیسر تھے سائنس کے ان کو آوار بھی ملا تھا ان سے بہت انسپائر ہوا اور میں نے اپنی ساری بات ان کو بتائی یہ بھی میری مدر کی ڈیٹ ہوئی ہے اور میں پاس ایک پلان ہے کہ کیا ہم ایک مرے ہوئی چیز کو زندہ کر سکتے ہیں ایسا ہی میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ ہم اوبجیکٹس میں ہی جان ڈال سکیں فیصل وارل من نے میرا مزاق نہیں اڑایا بلکہ وہ بھی مجھ سے انسپائر ہوئے اور میں پلان کو سپورٹ کرنے کے لیے راضی بھی ہو گئے پھر میں نے اپنے کام میں خود کو ایسا جھونکا میں اپنے کام میں ایسا کھو گیا مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا دو سال تک نیشنل فلسفی کو اتنا پڑھا کہ میں نے سب کچھ اگنور کر دیا فیملی فرینڈز یہاں تک کہ الیزابیت کو بھی دو سال تک ہوش نہیں رہا کہ کہاں ہوں کیوں ہوں اور پھر اچانک ایک دن دو سال بعد اچانک مجھے زندگی کا سیکرٹ پتا چلا یہ زندگی آخر ملتی کیسے ہے اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ زندہ آدمی کی ایک پوری کمیونٹی بنا دوں گا کچھ مہینے تک میں نے ایک سیمپل کے لیے ایک کریچر کو بنانے کی کوشش کی کریچر کو بنانے کے لیے میں نے اپنا کافی ٹائم خرش کر دیا اکیلا کام کرتا رہتا تھا میں اپنی اپارٹمنٹ میں جیتا جاگتا شدیر بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں میں نے مہینوں بعد آخر کار ایک زندہ کریچر بنا لیا کامیاب رہا میں ایک زندہ کریچر بنانے میں مگر جیسے ہی وہ کریچر زندہ ہوا مجھے اس سے ڈر سا لگا بنانے کے بعد میں نے پہلی بات یہ سوچی کہ یہ کیا بن گیا یہ تو مانسٹر بن گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے وکٹر فرانکنسٹین کے ساتھ دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں